بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آج میں نے بنایا ایک زبردست قسم کا آملیٹ تو میں نے سوچا کہ میں یہ آملیٹ آپ کو بھی سکھا دیتی ہوں تو اس آملیٹ کے لیے میں نے لیا ہے تین انڈے جبکہ مجھے چھے انڈے لینے چاہیے تھے کیونکہ تین انڈوں کے ساتھ نہ یہ پرفیکٹ ویسا نہیں بنا جیسا میں چاہ رہی تھی تو اچھا میں نے لیا ہے جو انڈے میں نے ان کی زردیوں کو الگ کر دیا ہے اور سفیدیوں کو الگ کر دیا ہے اور میں نے سفیدیوں میں تھوڑا سا نمک اور بلکل تھوڑی سی سفید مرچ نہیں ہوتی وائٹ پیپر وہ میں نے زردیوں میں بھی چھٹکی چھٹکی ڈال دی اور سفیدیوں میں بھی نمک اور وائٹ پیپر جو ان سے تھا وہ میں نے تھوڑا تھوڑا ڈال دیا تاکہ زردیاں بھی پھیکی نہ رہیں اور سفیدیاں بھی پھیکی نہ رہیں تو یہ لنجی سفیدیوں میں بھی مکس کر دیا نمک اور وائٹ پیپر اسی طرح زردی میں بھی مکس کر دیں گے اب میں نے لیا ہے جس سلاعت کے پتے یا آپ آئیس برگ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو ان کو اچھی طرح دھوکے تو اس طرح ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لینا ہے اب ہم نے ایک پین لینا ہے اس کو تھوڑا سا گھی یا تیل ڈال دینا ہے اور ہمارا پین جب گھرم ہو جائے گا تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو آئیس برگ یا سلاعت کے پتے ہیں وہ ہم اس کے اوپر پھیلا دیں گے تو اب دیکھیں انڈے میرے پاس تین تھے لیکن میں نے زیادہ اس کو پتلا کر دیا یا تو چھوٹا پین لے لیتی یا انڈے میں پھر کم از کم چھے لیتی تو آپ نے اگر اچھا result چاہتے ہیں تو آپ یا تو پین چھوٹا لیجئے گا یا پھر انڈے آپ نے چھے لینے ہیں کیونکہ سفیدیوں والا کام تو ہو جائے گا لیکن زبدیوں والا کام جن سے تھا وہ کم پڑ گیا تھا تو چلیں جی اس کو ہم پکنے دیں گے جب یہ پین چھوڑ دے گا انڈے کو انڈے کی سفیدی کو جن کے پک جائے گا تو ہم اس کو فولڈ کرنا شروع کریں گے اس طرح ایک سائٹ سے اس کو فولڈ کرنا شروع کر دیں گے جیسا رول سا نہیں کرتے اس طرح رول سا کر دیں گے تو یہ بہت لمبا ہے نا رول ہو گیا تو اگر یہ چھوٹا پین ہوتا تو تھوڑا چھوٹا رول بنتا تو اومنٹ زیادہ اچھی طرح بنتی میں نے پھر دوبارہ اس ویڈیو کے بعد میں نے پھر دوبارہ بنائی چھے انڈوں کے ساتھ تاکہ میری شیپ اور وہ صحیح ہو اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ زردیاں ان سے ہم نے لیں تھی ان میں بھی نمک اور وائٹ پیپر تھا تو زردی ہم نے اس طرح آگے کی طرف ڈال دی اب یہ زردی فل پین پر ساری ہونی چاہیے تھی تو یہ چونکہ تین انڈوں کی ہے چھے انڈوں کی ہوتی تو زیادہ زردی پھیل جاتی اچھا اب ہم کریں گے یہ کہ یہ جو ہماری زردی ہے اس کے اوپر ہم اپنا سفیدی والا رول جونسہ یہ فولڈ کر دیں گے اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک سائٹ سے تو اچھی طرح ہو گیا تھا لیکن دوسری سائٹ سے زردی کم پڑ گئی تھی کیونکہ میرا یہ سفیدیوں کا رول جونسہ تھا یہ بہت زیادہ تھا تو اس کو ہم دونوں سائٹ سے پکا دیں گے اور یہ اتنی ٹیسٹی اتنا ٹیسٹی آمنٹ بنانا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ تھا کہ نارمل آمنٹ سے بلکل یہ ہٹ کے تھا اگر یہ زردیاں زیادہ ہوتی نا چھے زردیاں ہوتی تو یہ دوسری سائٹ بھی اچھی طرح جونسی تھی نا اس کی وہ پک جاتی اس طرح کٹنگ کریں اور اس کو مزے سے سلائس ہو سلائس کے ساتھ بن کے ساتھ کروزن کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا دل چاہے آپ اس کو کھائیں دیکھیں ایک سائٹ سے پیلا ہے لیکن ایک سائٹ سے کم ہے نا لیکن اگر ہم نے زیادہ زردیاں لی ہوتی تو یہ اچھی طرح اوورلیپ ہو جاتا تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو پہلے سلائس کے ساتھ بھی سیٹ کر دیا ہے کہ سلائس کے ساتھ اس کو کیسے سرف کرنا ہے اور وہ جو میں نے بعد میں چھے انڈوں کے ساتھ بنایا میں وہ بھی آپ کا بتاتی ہوں کہ وہ میں نے کروزن کے ساتھ سرف کیا تھا تو اس کی شیپ تھا تھوڑی ڈیفرنٹ تھی کہ اس میں نا وہ پھر جو انڈے کی زردی تھی وہ اچھی طرح رول بنانے میں اچھی طرح انڈا سائیڈ سے ہو گیا تھا تو آپ لوگوں نے جب بھی بنانا ہے تو اگر آپ نے انڈے تین لینے ہے تو چھوٹے پین کو یوز کیجئے گا اور اگر آپ نے بڑا پین لینے ہے تو چھے انڈے کا مسکم ہونے چاہیے یہ دیکھیں اور جب انہیں چھے انڈوں کا بنایا تو وہ اردگیٹ سے ییلو پارٹ سارا کور جو انسا تھا وہ ہو گیا تو چلیں جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ ناشتے میں اس طرح اومڈٹ بنائیں گے اور اپنے بچوں کو گھر والوں کو سب کو ایک نیا سرپرائز دیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ